موسیقی کرتے تھے ٹارزن کی واپسی لیکن ڈالر کے گرتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے ریٹس کو دیکھتے ہوئے اب عساق ڈار کی واپسی جو ہے وہ آج کل خبروں کا برکز ہے عمران خان صاحب کیسیز کی زد میں بھی ہیں اور سکینڈلز اور بہت ساری خبروں کی نظر میں بھی ہیں ٹیف کی تائناتی ہو رہی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے اور سہلاب سے پاکستان اس وقت پھر ڈوبا ہوا ہے اس سب پہ گفتگو کریں گے اور آج ہمارے سٹوڈیو میں ہ بڑے عزاز کی بات ہے آہ برطانیہ سے اے ون ٹی وی کے چیئرمن سینئر جنرلس محروف رائٹر کتابوں کے مصنف مبین رشید صاحب موجود ہیں ہمارے بہت شئے دوست ہیں ان کو بلکم کرتے ہیں سر سالکھو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا یاد کرنے کا میری بڑے پلی اور خوشی کی بات ہے کہ ہم آج ایک ایسے پرام بیٹھے ہیں جو کہ میں حال کرنیڈا کے مارے ہم تو موس پاپلر کرنٹ پر پر پرام میں شامل ہے تو مجھے بڑی خوشی اور عزاز کی بات آگا ہے مجھے محبت ہے آپ سے ملاقاتیں رہی ہیں لیکن آج اسٹوڈیو میں ملاقات جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ انداز میں ہو رہی ہے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا چونکہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ نیوز اور کرنٹ افیرز پر ہی کام کرتے ہیں آپ ایک ایڈیٹوریل بورڈ کسی صورتحال سے گزرتے ہیں روز کے روز کے آج کیا خبر جانی چاہیے کیا رکنی چاہیے اور کتنی ویلیڈ ہے کیا نیوز وردی ہے لیکن یہ جو ہم ٹویٹر پر ایک شور شرابہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم اور اگزیب انفرمیشن منسٹر آف پاکستان کافی لینے سڑک پر نکلی ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے ایک حجوم ہے ہاو ڈیو سی دیکھا ہے بڑا اچھا بڑا بڑا ہے بنیادی آپ نے سوال کیا اور اتفاق سے اس کا تعلق بھی لندن سے ہے چند دنگ پہلے یہ واقعہ اور انسیڈنٹ ہوا ہے اس حوالے سے پورا وائرل ہوا ہے اس وقت موضوع بنا ہوا ہے میں تھوڑا اس کی بیک گرانڈ بتا ہوں چونکہ میں یوکے میں رہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے اور کچھ لوگ ہو زیادہ جن کی میموری بہتر ہے جن لوگوں کو پرانے واقعات یاد ہے آپ کو عابد شیر علی کا بھی زیادہ ہے وہ کبھی ریسنلی جو ایک واقعہ ہوتا ہے کھانے کے اوپر اس کے علاوہ حمزہ سے سلمان شہباز جو واقعہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو چکے اس نے وہ پرائم منسٹر ہے وہاں پہ نا وہ ایک کچھ خاص گروہ ہے انتہائی ٹارگٹیڈ لندن کے اندر مجھے نہیں پتا ان کو پس کھانے چکا ہوتا ہے ہم اوورسیز میں رہتے ہیں آپ بھی پڑھنے گناہ رہتے ہیں ہم لوگی بڑی مصروفی ہوتا ہے کوئی جوب کہہ رہا ہے اس کو جوب کے لئے ٹائم نہیں ہے پانچ منٹ دیکھالنا مشکل ہوتا ہے وہ ایسے فارغ لوگ ہیں جو خاص طور پر ایڈنٹی فائی کرتے ہیں ٹاکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو یعنی ان کو بھیجا ہے باقاعدہ اس ایجنڈر کے تحرم کہا گیا ہے یہ باقاعدہ سپائی کے انداز میں آپ جیسے کہتے ہیں پاپا رازی اگر آپ کو یاد ہو قتل کرانے میں بھی کہتے ہیں ان کا بڑا روڈتا سٹاکنگ ہو رہی ہوتی مسلسل اس طرح پروفیشنل بندیوں نے ہائر کی ہیں سٹیوٹی والے مسلسل ان کو بتا رہتے ہیں کہ اب اس پرٹل میں جا رہی ہیں یہاں سے نکل لیا ہے اب یہ کافی لہنگا ہے یعنی پبلکلی موو نہ ہو سکے یہ ایک بڑی مشہور رولڈ ہے ایجویر روڈ لندن کے اندر جہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ دلتا بھائی کے حوالے سے بڑی مشہور ہے کیونکہ ایجویر روڈ ہے ان کا یہ نائنزل مشہور ہے یا ایجویر مشہور ہے تو وہ ایجویر روڈ کے وہ بسکلی جو کہ زیادہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں وہاں عربی ریسٹورن بڑا حلال ریسٹورن بڑا ایزیلی اویلیبن ہیں کافی ریچے ریہ ہے وہاں پر ایمان ملک صاحب کا اپارٹمنڈ جو سب سے چوائز رہتی ہے لوگوں کی رہنے کے لئے پاکستان جنرلیسٹ آتی ہے ٹی وی انکر بھی آتے ہیں یا وہاں بھی لوگ ہیں وہاں پر بڑا فیورٹ ایریہ رہنے کے لئے تو انہوں نے بیدار مریم نے اسی والے سے انتخاب کیا لیکن میں اس لئے سے مریم کے حوصلے کی دعات دیتے ہوں کہ اس نے بڑی خاموشی سے بڑی دلری سے یعنی مردانہ وار جیسے کہتے ہیں ان کا سامنا کی اتنے لوگوں کا جسے کہتے ہیں وہ چیلوں کی طرح جھبک رہے ہیں اس کے پر جسے بات کر رہے ہیں اور وہ بلکل خاموشی سے مسکراتے ہوئے کر رہی ہے تو اس کو میں نے پہلے بھی کانفرنس دیکھا ہے مریم کو جانا میں جانتا ہوں اس حوالے سے لیکن جتنی کانفرنس سے اس نے یہاں پہ رہ کے بلکل مسکراتے ہوئے سامنا کیا اس لئے آپ دیکھیں کہ سب لوگ اس کی حق پیٹے کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر افسوس کا اظہار کرے کہ ایک خاتون کے ساتھ اس طرح پر بتنیزی کرنا آپ نے ملک کا تماشاں بنا رہے ہیں آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ یہ کلچر ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ کلچر ہم نے کبھی اس سے پہلے مخالف سیاسی جماعتیں رہی ہیں پاکستان میں پی وز پارٹی نون لیگ قاف لیگ یہ وہ ایم کی ایم لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ پاکستان کی ایمیج کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے تو یہ ایک افسوسناک بات ہے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس کی ایک تو مضمت کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ میں نے آئی سٹویٹ بھی کی ہے میں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پہ رہنے والا سیٹل پاکستانی یہ دس لوگ اس کو ریپریزینٹ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی ایکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بیٹیس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس کو ہم سوچ کے کہیں کہ سارے پاکستانی اور سی دے ہر سنڈے کو ایک خاص کر رہا ہے چالیس پہ شاہد لوگوں کا نیز بھی نوازشیف کے گھر کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں مشہور فلیڈ آپ کو پہتا ہے یہ سب بندے کو بچے ہو جائے گوگل میں آپ اس کا اڈریس نکلاتے ہیں یہ سب وہاں پوائنٹ ہیں انچوں چاہے بولتے ہیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ اپنا شور مچا ہوں کیونکہ ویڈیو بنا کے آجاتے ہیں یعنی کہ عجیب تماشا لگایا ہویا ہے کہ جیسے آپ نے ملک کو بدنام کر رہے ہیں عجیب لی آپ نوازشیف کو نہیں بدنام کر رہے ہیں یعنی ایک حد ہوتی ہے ایک چیز کی آپ کو ترمیان میں کیا ہو میں آپ کے ناظرین میں بتا رہا ہوں جب بہت زیادہ مزاہریں لگے میہ صاحب کے گھر کے باہر تو وہاں نون لکے بھی زیادہ بندے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی جماعیمہ گھر کے باہر جا رہے ہیں اور وہ بقاعدہ جماعیمہ گھر ویڈیو مزاہرہ کیا اور جماعیمہ کی والدہ اس گھر کے اندر رہتی تھی اس نے اوپر سے دیکھا وہ پریشان ہوگی جیسی بات ہے اس نے پولیس کو کال کی لیکن پولیس بھی وہاں بودر نہیں کرتی چونکہ ایک لائن ہے نا آپ اس کے باہر باہر کے بات کر رہے ہیں ٹرس پاس نہیں کر رہے ہیں ٹرس پاس نہیں کر رہے ہیں پھر خان صاحب کو زیادہ سے فون کیا کہ یہ کہاں میرے ساتھ مسئلہ تماشا لگا دیا آپ کو دے انہوں نے خان صاحب نے بقاعدہ پیٹے کے لوگوں کو منع کیا سیز فائر کروایا یہ پہلی درہ طریقہ اندر ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم ادھر بھی کوئی نہیں جائے یہ تقریباً ایک ساتھ سیز فائر چلا ہے ابھی دوبارہ شروع ہے ایک ساتھ چلا ہو سمیان پھر دوبارہ شروع ہو رہا اب بڑی دیسی تماشا ہو رہا ہے اب مجھے لگتے ہیں پھر نواز شیف کچھ لوگ ہو جا گیا جو کہ صحیح طریقہ رویہ نہیں ہوگا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اب ہماری لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ساگڈار ساکھ پرواز اترنے والی ہے اور جس تیارے سے ان کو بھیجا گیا تھا اسی تیارے سے وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں ٹارزن کی واپسی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ڈالر جو ہے وہ آج مستقم ہونا شروع ہوا ان کی ان خبروں سے وہ ایک نو ڈاؤٹ چار دفعہ کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ان کا ایک اپنا ایک ویجن بھی ہے ایک گیم پلان بھی ہوتا ہے فائننس کو لے کے پاکستان کی اکنومی کو لے کر مجھے امید ہے کہ شاید وہ اچھا کر لیں مفتا اسماعیل نے اپنی سی کوشش کی کیونکہ جو ان کو چھوڑ کے دیا گیا تھا صورتحال پاکستان کے خزانے کی وہ اتنی اچھی نہیں تھی اس پر کوئی شک نہیں ہے خود ہی آئر انڈکیٹر کے اپنے انشانہ بھی کر دیا اس سارے جگہ یہ خبریں شیئر ہو رہی ہیں کہ ڈار کے آنے سے پہلے ڈار والگرنا شروع ہو گیا یہ ایک بہت بڑی چینج ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ڈار صاحب نے ہم جیسا خود کا چار دفعہ ایک خزانہ ہے ویڈی ایکسپیننس پرسن میرے ان سے کئی دفعہ ملاقات تھے بھی نہیں لندن کے دفعہ چکہ ہوتے اور وہ اس معاملے میں ہے سیلیکٹڈ لوگوں سے ملتے لیں گے وہ بڑے کھول کے پھر بات بھی کر دیا بلگوں سے بیٹھتے ہیں ہم نے ایک ون ٹو ون ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ اس طرح چیزوں کے اندر تو وہ واقعی اس میں ہم نے بلکل کلی رہا ہے جتنی انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہوئے چونکہ دیکھیں پاکستان کی اکانومی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پر ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنے پڑ دیا کہ بڑے ڈیفرنٹ ڈینامکس ہیں جوڈافکل ریجن کی ویسے آپ کو سو منی فیکٹرز کو ذہن میں رہنا پڑ دے اس طرح جس آئی ایم ایف نہیں ہے آئی ایم ایف کے علاوہ بشمار جو آپ کا مسائل آپ کو لوکل انٹریشن میں رہنے پڑ دے اس حوالے سے ایسا ایکسپیرنس آدمی بہت ضروری ہے مفتر اس پر ساتھ بلکل آپ نے سریکہ فرسٹ ایم کوشش کی اس حوالے سے اور ان کو ظاہر ہے کوئی ٹیپس بھی دی ظاہر ہے ان کی پارٹی کی تھے لیکن چونکہ کولین گورنمنٹ آس پر مسائل تھوڑا سا زیادہ آتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا تمام جماعتیں ایک دوسری کی طرفی دیکھ رہی ہیں پی ڈی ایم کی نا کہ شاید وہ پرفارم کرے وہ کرے نا ابھی کوئی بھی پرفارم کرنا ہی نہیں چاہ رہا سمبڈی ہیس تو ٹیک چارج اس وقت تک وہ مسئلہ نہیں ہے وہ تو پارٹ آف دا دیکھیں ایک ریاست ہے اس ریاست میں یہ تائنیاتیاں پروموشن اپوائنٹمنٹس ہوتے رہتے ہیں اس سے ہماری ملک کی اکانومی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن انفورچنلیٹی چونکہ سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی کا بڑا تعلق ہوتا ہے گیارہ اکانومی سے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں وہ بہت امپورنٹ فیکٹر بن گیا پچھلے چھے ماہ کے چونکہ جب امیلان خان کی گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے بیچے جو فیکٹر تھا وہ آپ کو پتا ہی ہے یعنی وہ کھل کے بات بھی کرنے پتا ہی ہیں لوگ دیا رہی تھے ہم تو خریص پر بھی لیتے ہیں چیف کی خاص لڑائی تھی اور آپ کو تب تب تورا ہم لاس تقریقے میں امیلان خان صاحب بلکل جسے گئے تھے اور آخری گین پر وہ تین وکٹریں اڑانی ہے ایک گین پر پتا نہیں کون سی بول آگی کون سامپائر لے کے آگا اس گین پر وہ اب بالکل یعنی وکل ہوتے جا رہے ہیں خان صاحب ڈریکٹل ہوتے جا رہے ہیں پہلے فواد چوزی ہے شباز گل کرتے ہیں ان کا سوفٹر اپ ڈیٹ کروایا انہوں نے لیکن اب وہ لگتا ہے عمران خان صاحب کو خود بھی جو رہا ہے اس چیز میں آستا ہے تو وہ جو چیف کی سٹم تائناتی ہے اس کی ایکسٹینشن ہے جو ان کا پسند کا چیف تھا نا یہ تین اشیو تھے جس نے چھ مہنے پورے ملک کو تباہ کر کے لگ دیا اور اس کا شکار پی ڈی ایم بے پی ڈی ایم کو بھی خود اندر سے خوف تھا کہ جو ہماری ڈیل ہوئی ہوئی ہے جو گارنٹیز ملی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چلو جو ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے یہ گارنٹیز ہے ہن تسی کی کر سکتے ہو چلو اس ڈیل میں بہت گنجل تھا رہی ہے وہ گنجل آج تک جا رہی ہے یہ جس سے چیف آناؤنس ہوگا وہ گنجل ختم ہوں گے یہ آناؤنس پہلے کر دیا جیتا ہے ابھی پہ آئی کہ تیس سپتمبر کوئی شہد آناؤنس کر دیا جائے یہاں اکتوبر کی فرس فیق میں بہت زیادہ چانس آناؤنس کر دیا جائے جیسے یہ آناؤنسمنٹ ہوگی نائنٹی نائنٹی نائنٹا مسئلہ حل ہو جائے اور جیسے وہ حل اپنا چینج ہوگا اپنی نئی ٹیم لے گا جس طرح ہوتا ہے پاکستان کی اندر اور یہ ساگڑا سامنے جو لیٹ کیا ہو تھے بہت پہلے جاستے تھے جو گردو غبار ہے جب رکے گا سٹریم لائن ہوگا پھر ساگڑا تو جا رہے ہیں اور پھر نویاں سامن پاکستان جائیں گے ایک بالکل چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں تین چار سال کا جو گنجل تھا میں کہہ رہا ہوں اس کو انہوں نے اکٹتے ہوئے کہا ہے پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر ڈالا جائے let the dust settle اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا چیف آئے گا تو کون سا وزیر آزم آئے گا بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ چیف اپنے ایک آرمی کا اپنے ایک انٹرنل سسٹم ہے وہ اس کے طرح اپوائنٹمنٹ پروموشن ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں وہ ہو جانا چاہیے اس سے ہمیں نہیں فرق پڑنا چاہیے لیکن عمران خان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ elected government کو چیف اپوائنٹ کرنا چاہیے تو یہ بھی elected government ہے یہ تو نہیں نہیں کہ interim government ہے یہ تو نہیں کہ یہ کوئی اُبوری ظلم خان صاحب نے کیا ایک extension دی ان کی جب ان کو تیس سار کے extension دے گئے باجوار صاحب کو اگر تو وہ اس رول پر implement کریں جو کہ وہ کہتے تھے آپ کو تے عمران خان صاحب کیا پلانے کلپ نکال لیں پتہ نہیں آپ کا چینل دکھا سکتا ہے اور آپ دے کون سے تیسری جنگ عظیم لگ گئی تھی یہاں پہ معاملہ ہو گئی تھا کہ چیف کی extension بہت ضروری تھی اور پھر باقی جماعتوں کو بھی اشارہ کیا گیا کہ آپ بھی extension میں ساتھ دے تو پھر سب نے اکٹھے ان کہا جائے اور بغیدہ پارلیمنٹ سے منظوری امیان خان صاحب خود بزادہ خود کی زد میں آتے جا رہے ہیں ایک پٹیشن کے بعد دوسری پٹیشن ایک ایف آئی آئر کے بعد دوسری ایف آئی آئر آپ نے دیکھا کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ تھوڑا سا دس بیٹھی تو اب تیرین وائٹ کا ایشو شروع ہو گیا 62-63 جو آئین کی شک ہے ہماری اس میں اگر اس پہ مقدمہ چلتا ہے تو یہ تھوڑے سی ان کے لئے پریشانی بن سکتی ہے پاکستان میں جو اولیٹکس ہیں بڑی پریشر گیم ہیں ہم جو عام ویورٹ دیکھ رہا تھا جو پیچھے لوگ کہتے ہیں زمبیلے ہیارے ہوتے ہیں ان کا اور سٹائل ہوتا ہے خان صاحب بدر سے پریشر بیٹ کرے ہیں بدر سے پریشر بیٹ کرے ہیں بدر سے پریشر بیٹ کرے ہیں اب یہ گیموں کا مقابلہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس میں کیچ آٹ کون ہوگا سلپ پہ کون آٹ ہوگا ایج پہ چھکا کون لگائے گا یا کوئی سٹریٹ ہٹ کرے گا یہ ساری ٹائنامکس پاکستان میں ایسے چلے گا اور یہ واقعی باز کو ہو بھی جاتا ہے آپ باز کو لگ رہا تھا کہ آپ کلیر بولڈ ہونے جا رہے ہیں اور اپا چھکا بھی لگ جاتا ہے پاکستان میں یہ ہوا ہے اس لئے سیاستدان بھی اپنی موف کھیل رہ ہوتا ہے دوسرے طور جو سٹیبلیشمنٹ ہے دوسرے لوگوں کو اپنی موف کھیل رہ ہوتا ہے اب اس پہ کون کیلکلورٹی رسک لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اس پہ دیکھنا بڑھ رہا ہے میں ویسے ایک لحاظ سے خان صاحب کو سمجھتے جو میں نے ان کے دیکھا ہے آفٹر جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے بڑے سموثلی اپنے آپ کو گروہ کیا از اپنے پوزیشن لیٹر اور ان کا بائے کیا ہے لوگوں نے ورجن جو بھی انہوں نے کیا حالانکہ جو آم بندی سے بات کی جو اس کے پولیٹیکل وزنم فرادس ہے وہ کہتے ہیں یہ پریکٹیکلی ان کو سوٹ نہیں کرتا لیکن خان صاحب جو جیالے ہیں پوری دنیا کے در میں جہاں کینڈا کے در میں جو موجود ہیں ان کو چاہنے والے مہتوں وہ خان صاحب اس معاملے میں لکی آدمی ہے کہ ان کا گراف یعنی مسلسل وہ ایک لیول پہ جاتا ہے اور لاہور کے جیسا الیکشن اس پہ پتہ لگائے کے لئے لیکن جو ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ویو میں اس کا فائدہ اٹھایا ہے خان صاحب نے اس پہ پوزیشن دو ہزار اٹھارہ میں جو ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی وہ آج اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں ان کے پاس ایک آرٹیفیشل آکسیجن کا سپورٹ ٹھیک ہے نا اور اس کے بنیاد پہ وہ مجورٹی میں بن کے آگئے آج اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اپنی جتنی بھی انہوں نے پولیٹیکل مائلیج لی ہے دو یو تنگ کہ وہ گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے پاکستان میں فیصلے اصل میں کہیں اور ہوتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں کہیں اور ہوتے ہیں اور اب بھی کہیں اور ہوتے ہیں ہوتا ہے خان صاحب کی پاپولیٹی جنویلی بہت آگیا ان کے گراف ساری چیزیں جو پرام مددہ کہہ رہا وہ کہیں ہو رہا ہے لیکن جب اینڈ پہ ریزلٹ آئیں گے وہ آپ پتہ کہیں وہ ڈیزائر ہو نہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں بھی معلوم ہے کیونکہ کراچی کی چودہ سیٹے پکڑا دیں در سے بھٹی کی پکڑ دھکڑ کر کے وہ اب دوبارہ تو نہیں ملنے والی اب ان کو جنویلی فائٹ پولیٹیکل اور الیکٹوری فائٹ کرنی پڑے گی مجھے جو لگتا ہے انیس بیقر آئی شوڑ بی اونس پر پیٹے ایک لوگ جو آپ کے دیکھنے کا وہ ناراض نہ ہوں تو مجھے لگتا ہے اب خان صاحب کا مستقبل اپوزیشن لیڈر کا ہی ہے اتجاجی مضامتی سیاست زیادہ کریں گے وہ اور اگر انہیں اپنا ٹیمپرمنٹ زیادہ بڑھا لی ہے تو ان کے لیے کئی مسائل اور بھی ہو سکتے ہیں آپ کو پتے ہیں اس کو ہی آریس بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو پتے ہیں میں سبتا ہوں it will be a blunder اور a mistake for the state to arrest عمران خان اس کی وجہ کیا ہے کہ سوٹ نہیں کرتا ہے عمران خان جو آنا وہ خود ہی کبھی جیسی جیسی اوپر جاتے ہیں پھر اپنے شوٹ شوٹ in the foot اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار کے خود ہی نیچے بھی آ جاتے ہیں تو وہ دو لوگوں کے بارے میں میرا ایک قول ہے آپ کو سناتا ہوں میں الطاف حسین اور عمران خان میں نے کہا ان کو دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے کیونکہ عمران خان huge popularity لے کر آتے ہیں اور ان کی huge following ہے اب لوگ اس کو cult بولیں جو بھی بولیں لیکن وہ ہے تو صحیح نا وہ اس میں political میں نے یہ کہا تھا جب عمران خان کی government کو ادھر مہتمات کے ذریعے گیا میں نے کہا تھا کہ this is the opportunity for PTI to grow as a political party ٹھیک ہے نا resist کرے مضاہمت کرے جیلوں میں جائے ٹھیک ہے نا اور real leadership سامنے ہے true اس کو شاید انہوں نے tie up کر دیا کہ chief کی تائین آتی فلانا chief آئے گا تو ساڑی وین ہو جانے ہیں وہ نہیں ایسے نہیں چلتا نا سر exactly وہ کی زد بن گی تھی ایک چیف جو سے ساڑی لڑائی شروع ہو یا بڑا بڑا یہاں آتی ایک اور blunder بھی کیا نا موین بھائی وہ blunder یہ کیا انہوں نے international community کے ساتھ پھنگا لیا مطلب United States سے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے ٹھیک بات ٹھیک ہے نا European Union کے ساتھ ان کے تعلقات فرانس کے ساتھ مطلب وہ لبیک والا کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں تو وہ اگر آپ فورن لیول پہ آپ جا کے چکھ رہے ہیں وہ اگر سمحال لیتے نہ چائنا کے ساتھ نہ نہ ٹرکی کے ساتھ نہ یو اے کے ساتھ نہ سوڑی رب یہ دیکھیں دوسرے آپ ملک کے بات نہیں ان سے تو شباز شیف اور نواز شیف کے ذاتی تعلق آتا ہے زدداری کے ذاتی تعلق ہیں یو اے کے ساتھ بات کے باقی لوگ ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ بھی ذات تعلق بنانے کی کوشش نہیں نہیں خاصہ لیکن ان کا جس طرح انٹرنیشنل کرزمہ تھا یہ بنا ساتھی تھے لیکن پتہ نہیں ان کو دپلومیٹکلی صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا گیا یا جو بھی ان کا وجہ تھے شاموز پریشتر کیونکہ خود بزیادان بنے کے چکر میں تھے انہوں نے بہا ایک لیمٹ ناکی رکھا اور اسے آگے ان کو آگے 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 دپلومیٹکلی پوری طرح ناکامی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے فورنڈ مجیسٹری کا جمعیلان خاند صاحب کے دور کو پاکستان بہت بری طرح ناکام اچھے اتنے سارے مسائل ہیں اس میں ایک اور مسئلہ آگیا سلاب کا اب سکر ملک جو ہے وہ ہسٹورک فلڈنگ سے گزر رہا ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک ایک فلڈ ریلیف ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں ان گراؤنڈ اور اوورسیز دونوں سطح پر آپ یوکے میں ہیں تو یوکے میں کیا صورتحال ہے کینیڈا میں تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ دے رہے ہیں دل کھول کے دے رہے ہیں میں نے دوہزار پانچ کا زلزلہ بھی دیکھا میں اسٹرم لاہور میں تھا نوائی وقت بار کے اندر میں جا مجھے پترگا جسرہ زلزلہ ہے اور ہم نیکس ٹھے جو ہے مزفرہ باد پہنچ گئے تھے کچھ دوستوں نے جانا چیئے لوگوں کے لئے خاص طرح اس میں ٹیوی آگا اتنا نہیں تھا جیو تھا اور دوہزار پانچ میں بات کروں آبتہ دوہزار آٹھ دس پاکسان میں ہم نے اپنی آنکھوں جا کے وہاں پہ دیکھا اور پہ جو ڈرس پچھ میں نے دیکھی پاکسان میں کہاں کہاں سے لوگ نکل کے آئے کہ امداد دی that was amazing spirit میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا میں باق کے اندر ان سارے ایریا میں گھومتا رہا ہوں دس پانچ دن ہم نے وہاں پہ گزارے پھر میں واپس آئے انہوں نے بڑے نظامی صاحب علیہ جنرلسیب اپنی آئے وقت کیا انہوں نے مجھے بڑا اپنی آئے وقت کیا آپ نے بڑا کوریج کی میری رپورٹیں چلیتے خبار میں چھپیتے آرٹیکل چھپیتے چھپیتے چونکہ ٹی وی آپ کو تھا اس نے ہم نے انہیں سارز کیا وقت ٹی وی جو ان کا تھا آیا بھی نہیں اس سمانے میں وہ ہم نے کیا اور اس کے بعد پھر آپ دو ہزار دس کا بھی سلاب مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہو سمانے کے لئے وہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان میں انسٹرڈ ہوا تھا تو بہت دو ہوں نے سپورٹ کیا آج ان فارشریٹی دو ہزار بائیس کے سلاب میں نہ مجھے وہ زلزلے والا سپیٹ نظر آ رہا ہے نہ مجھے دو ہزار دس والا حالہ کی ان دونوں سے بہت بڑی لیول کی آفت ہے پورا پاکستان تباہ ہوگی ہر چیز ہوگی نہ مجھے اوور سیز کے اندر اس طرح کا مجھے غراب جاز دیں مشکل لفظ کہنے کے وہ لگایا یعنی وہ بودری نہیں کرے لوگ اس طرح اس کو دہنے کے آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں دو دن پہلے جو یہاں پہ ایک آوارڈ شو ہوا ہے آپ ٹرینہ ڈے کے اندر ہی بیٹھے ہیں اور یہاں پہ پندرہ ہزار لوگ آپ کے لوکل ہی بندے ہیں نا جو نے اس کو سپورٹ کیا اور ستر ڈالر سے لے کے پانچ پانچ سو ڈالر کے ٹکٹ لیا انہوں نے اور اس میں سے اگر وہ صرف پچاس ڈالر پاکستان ہی بھیج دیتے تو اس سے بہت بہت فرق پر صدر پاکستان کے پیسے بندتے لیکن یہ تو ہے نا آپ نے چونکہ ان پر الزام لگائی دیا ہے تو یہ ہمارے فنکار ہیں سارا سال کام کرتے ہیں ان کو ایک اپریسیشن ہوتی ہے اور اس طرح کی ایونٹ بہت بہت پہلے سے پری پلانڈ یہ جو ہوتا ہے نا مطلب اس کے لوجسٹیکس وغیرہ وہ کینسل ٹائم پر شاید نہیں کر پائے انہوں نے کوشش تو کی تھی یہ فنڈیزنگ کرنے کی بھی کوشش کی تھی ہاں جو پتر آئے کیا اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہتا تھا اس کے علاوہ بھی یعنی وہ پر پر پرام ہوتا رہا اور انٹرینمنٹ پر ہونڈی بھی چاہیے بندے کی زندگی کی انہوں جائیں لیکن یہی لوگ تھوڑا سا کنڈوشن اس پہ بھی اقردہ کر دیتا ہے اس نے پانچ سولے ٹکٹ ٹکٹ دیو پانچ سولے ٹکٹ پاکستان بھیج سکتا ہے اس پرام کے علاوہ تم ٹکٹ ٹکٹ کے بات کریں وہ ہزاروں ڈالر کی سپانسرشپ دیتی سر ٹکٹ ہزاروں ڈالر کی کس کے ساتھ تصویر کی شانے پر سانگاروں کو کچھ نہیں ملا رہا اس میں اب کو مت فرمسہ پتال دوں جو چینل ہے جو نے ان کو پیسے ملتے ہیں فدکار بچائے تو ٹک ٹو پی آئے دے اور شریف لوگوں نے بتایا رہا سارا سارے بچائے میند کرتے ہیں اور اس چیز کے لئے وہ ایک ڈیفرن موڈل ہے میں نے چکہ لوگوں سے کرتا رہا ہوں لندن میں بہت 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 رہتے ہیں اور یہاں سے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ اپنی جگہ بادلی کہہ رہے ہیں سلاح میں بڑا اپنے بڑا اپنے بڑا اپنے سوال کیا ہے آپ نے دخوا باغ میں ہم نے دو سو گھر بنانے تین سو گھر کے کسی مند نے فنڈنگ دیا تین سو گھر آج تک نہیں بنے یار کون سا ساتلہ سال کے دن میں ہاں بھی نہیں ہستا دو ہزار دس میں بھی وہ کام نہیں آپ کرسکے تو ان کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا پچھلے زلدلے کا سامان اب برامت ہو رہا تھا آپ سوچئے کہ وہ ابھی تک اسٹوریج میں ہی پڑھا تھا کولڈ اسٹوریج میں لیکن یہ بھی تو ہے کہ جیسے بہت کنیڈین ریڈ کارس کی میں آپ کو اگزامل دوں گا وہ کبھی بھی ہسٹوریکلی گورنمنٹس کو نہیں دیتی یہ پیسہ جی وہ ان کا ایک سیٹ اپ ہے جی پاکستان ریڈ کرسن سے وہ کام کرتے ہیں ان کی اپنے ایفیلیشن ہے جی اس کے تھوڑکٹی اسی طرح بہت سارے انٹرنیشن لیکن اس کو غلط رنگ دیا گیا کہ جی وہ ایمپورٹنٹ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے یہ بھی غلط چیز ہے ہمارے لوگ ٹویسٹ کرنے کے ایسی ایسی بنا دے یا کوئی لیب بنا دے یا چیک کر رہے چونکہ بہت فیک چیزیں چل دی ہیں کہ جی خالی ہے ایسی ترہا بڑا لوگ ہے تقریر کر رہا ہے آگے سون کو یہ نا وہ ہوتا ہے کہ فورڈی پہلے ہو نہیں لگایا تھے جب لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور آڈیو اگلی ہو نہیں لگایا تھے بہتا ہے جی ایسی تقریر کر رہا ہے ایک طرح کی فیلس جنریشن وارفیر کا جو ایک آئیس پی آر ایک زمانے میں ذکری کیا کرتا تھا ایک زیادہ میں امران خان صاحب نے اس کو سیریس لیے لیے بہت سمارٹلی اس کو یوز کی ہے خان صاحب نے اپنے حق کے لیے اور یہ باقی جماعت اس پر بہت پیچھے ہے یعنی تھوڑا بہت نولی نے کوشش کیا اس کو کانٹر کرنی ابھی وہ آپ کہہ لیں کم اسم دس گنا پیچھے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ پر غیر ہے تو یہ دس پر سٹیپ کھیلے اور پیپلز پارٹی اور ایم کیم کو باقی کو باقی چھوڑی دینا وہ ابھی ایک دو اپے ہیں ابھی لیکن خان صاحب اس کو سوپر ہنڈر کی سپیڈ سے کھیلے لے اس کو بڑے سمارٹلی کھیلے اور اس چیز کا بلکہ تو سلاب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مور ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہاں پر لوجسٹکلی پہنچانے کی بھی تو ضرورت ہے نا جی یہ ہے سب سے بڑا چیلنج آپ نے بالکل کہ وہاں پہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہے یہاں فوج کام کرے تھے جو کہ ہمیشہ کرتی ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کیونکہ انہیں تریننگ ہے بڑی سختی سوال سے یا جو مجھے نظر آئے پاکستان میں نے جو لوگوں سے رہتے ہیں الخدمت فرنیشن والے جو نا وہاں پہ جنرلی کام اور انہیں بورٹس لی ہیں آپ نے جو چیلنج کی باتی نہیں جانے کی ان کے پاس چالیس بورٹس ہیں وہ ہر جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں خود گھمارے ہیں اتنی ہی بورٹس آرمی والوں کے پاس چونکہ بورٹس پاکستان میں لے جانا ہے وہ بھی بڑا ایشو ہے باہر سے بنوائے ہیں نئی نہیں بنوائے کے لے کے جائے یا آرٹیفیشلی آگے جو بہتیو لوگ بینیش کر رہے ہیں جانے 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 کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پھر وہ گھر لوگ اتباہ ہو گیا پھر جو اتنے دس بیس تیس تیس اگر بھوکے ہیں تو آپ کو دے وہ تو ویسی اللہ جو انجیوز ہیں جو نیجی نیجی ادارے ہیں وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں جی ڈی سی کا نام سنوکہ کراچی میں سیلانی والے اور جی ڈی سی امیزنگ یہ دو تو ان کے کوئی شک نہیں ہے میں چونکہ ان کے جانتا ہوں جو مینٹرسٹی ہیں جو اس کو ہیل کر دے آبی زیادہ لوگوں کو جانتے ہو کہ خدمت ہے یا اس طرح یہ وہ ادارے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے تو اس کا ہوتا ہے کہ اگر ہم کم از کم ان تک ہی پہنچا دیں گے تو وہ ایک چینل بن جاتا ہے ڈیوائٹ کرنے کا اور یہ میں چاہتا ہوں یہ سٹرانگ میسیج جائے ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر آپ پہ کسی پہ حکومتوں پہ سیاسی جماعتوں پہ اعتماد نہیں ہے تو کم از کم ان اداروں کو دے دیں نہیں تو کینیڈینز کو دے دیں کینیڈینز کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ وہ اب میچ بھی کرتے ہیں ڈونیشنز کو جی جتنا آپ ایک دلر دیں گے تو ڈالر ڈالر میچ کرتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں تو ای ٹھنگ this is this is the need of the time موبین رشی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں آیا جو ان کے ساتھ گفتو بری سار بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور بڑے جلدی ہم نے topics کو سارا cover بھی کیا اور بڑے جلدی ہم نے topics کو سارا cover بھی کیا اور بڑے جلدی ہم نے یہی تک تک ہمارا پرگام پرائم ٹائم اگلے پرگرام تک کے لئے اجازے جیے ایجازے جیے ایجازے جیے ایجازے جیے